بسم اللہ الرحمن الرحیم دعاوں کی قبولیت کے سنہرے واقعات سبق نمبر دس اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والی ماں اس واقعے کو بیان کرنے والے ایک بڑے ہسپتال کے دل کی بیماری کے شعبے کے ڈاکٹر ہیں وہ اپنے ایک لیکچر میں فرماتے ہیں یہ منگل کا دن تھا جب میں ڈھائی سال کے ایک بچے کے آپریشن سے فارغ ہوا اگلے روز اس بچے کی صحت کچھ بہتر تھی اور وہ کھیل رہا تھا ساتھ ہی اس کی والدہ بیٹھی کافی مطمئن لگ رہی تھی میں نے بچے کا چیک اپ کیا اور مجھے بھی اتمنان ہوا جمعیرات کے روز ٹھیک سوا گیارہ بجے نرس دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ڈاکٹر ڈاکٹر اس بچے کی سانس رک گئی ہے لگتا ہے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے فوراں سارے کام چھوڑ کر اس بچے کی طرف دوڑا میں نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور اسے آہستہ آہستہ ملنا شروع کیا کموں بیش پیتالیس منٹ تک میں اس کے دل کا مساج کرتا رہا اس دوران اس کے دل کی دھڑکن بن رہی مگر اللہ رب العزت نے اسے نئی زندگی عطا کی اور اس کے دل نے آہستہ آہستہ حرکت کرنا شروع کر دی میں نے اس پر اللہ تعالی کا شکریہ ادا کیا اور مجھے جب مکمل تسلی ہو گئی تو اس بچے کے گھر والوں کو اس کی حالت سے خبردار کرنے کے لیے روانہ ہو گیا اگر مریض کی حالت زیادہ خراب ہو اور وہ موت و حیات کی کشم کشم مبتلا ہو تو والدین کو اس کے بارے میں بتلانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا دل پر پتھر رکھ کر والدین کو بتانا پڑتا ہے مگر یہ ضروری ہوتا ہے کہ والدین کو معلوم ہو کہ ان کے پیارے کی کیا حالت ہے میں نے بچے کے والد کے بارے میں معلوم کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ ملی البتہ بچے کی والدہ موجود تھی میں نے اسے بتایا کہ بچے کی حرکت قلب بند ہونے کا سبب یہ تھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے حضرات اگر کسی ماں کو بتایا جائے کہ اس کے بچے کے دماغ کی طبعی موت واقع ہو چکی ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا یقیناً رونا چیخ و پکار اور شور مچانا مگر یہ عظیم خاتون نہ تو چیخی نہ روئی نہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی وجہ سے میرے بیٹے کی حالت سخت خراب ہو گئی ہے بلکہ اس نے نہایت سبر سے میری بات سنی اور کہنے لگی الحمدللہ پھر مجھے چھوڑ کر چل گئی بچہ انتہائی حفاظت کی کمرے میں تھا دس دن کے بعد بچے نے تھوڑی سی حرکت کی تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بچے کے دماغ کی حالت اچھی ہے بارہ دن کے بعد بچے کے دل نے پھر حرکت کرنا چھوڑ دی ہم نے پھر اس کے دل پر مساج کرنا شروع کر دیا پینتالیس منٹ تک ہم دل کو ملتے رہے مگر اس نے حرکت نہ کی میں نے اس کی والدہ سے کہا اب امید کی گھنیاں ختم ہو رہی ہیں بچے کے والدہ نے سنا تو بجائے رونے دھونے کے کہنے لگی الحمدللہ اور پھر آسمان کی طرف مو کر کے کہنے لگی اللہم انکانا فی شفائہ خیر فشفہی یا ربی اے اللہ اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفاہ تا فرما یقایت ایک معجزہ رونما ہوا کہ اس بچے کے دل نے ایک بار پھر حرکت شروع کر دی ایک دفعہ پھر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا جہاں تک اولاد کے معاملے میں ماں کی خوشی کا تعلق ہے اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں وقت گزرتا چلا گیا بچے پر کئی طرح کی کیفیات آتی رہی اس کی حالت بہتر ہو جاتی اور کافی خراب بھی ہو جاتی مگر اس کی والدہ نہایت اطمنان والی تھی اس کا اکثر وقت دعا میں گزرتا ساڑھے تین ماہ گزر گئے بچہ مسلسل حفاظت کے کمرے میں ہی رہا اس کے سر میں ورم ہو گیا ڈاکٹروں کی ٹیم مسلسل علاج کرتی رہی مگر دن بدن بچے کی حالت خراب ہوتی چلی گئی ڈاکٹروں کی رائے کے مطابق بچے کا بچنا مشکل تھا چونکہ میں آئی سی او کا نگران تھا لہذا میں نے بچے کی والدہ کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کیا اور اسے بتایا کہ اب تمہارے بیٹے کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے اگر اس کو دل کا دورہ نہیں بھی پڑتا تو بھی اس کے سر میں ورم ہو چکا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہے اس خاتون نے فیر الحمدللہ کہا اور چلی گئی میں نے دیکھا کہ اس خاتون کا اللہ رب العزت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کے یہ الفاظ کہ اے اللہ اگر اس بچے کی تندرستی میں خیر ہے تو میرے رب اسے شفاعتا فرما اس کے ایمان باللہ کو ظاہر کرنے کے لئے کافی تھے محترم حضرات اس بچے کے مرض کی کہانی خاصی لمبی ہے مگر ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹری اعتبار سے اس بچے کی موت ایک سے زیادہ مرتبہ واقع ہو چکی تھی لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے میں نے محسوس کیا کہ اس بچے کی والدہ نہایت صبر کرنے والی شکر کرنے والی عورت ہے اپنی تئیس سالہ ہسپتال کی نوکری کے دوران میں نے اس جیسی خاتون نہیں دیکھی ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کے گردوں نے کام کرنا بند کر دیا اب ہمارا یہی تجزیہ تھا کہ اس بار تو یہ نہیں بچے گا میں نے پھر حمد کر کے اس کے والدہ کو بتایا اس نے ہمیشہ کی طرح الحمدللہ کہا اور چلی گئی یہ بچہ چار مہینے تک موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا کہ اچانک ایک دن بچے کو عجیب و غریب بیماری لگ گئی میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا خطرناک مرض نہیں دیکھا ہم ڈاکٹر لوگ بہت پریشان تھے اس کے سینے پر سوجن ہو گئی تھی ہم نے سارے جتن کر ڈالے مگر بچے کی حالت آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی گئی میں نے اس کی والدہ سے کہا اب تمہارے بیٹے کی زندہ رہنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اس کی والدہ نے اسی طرح الحمدللہ کہا اور کہنے لگی اے میرے رب اگر اس بچے کی زندہ رہنے میں خیر ہے تو اسے زندگی عطا فرما چھے مہینے سے زیادہ زمانہ گزر چکا تھا اب بچے نے بولنا سننا اور دیکھنا بھی بند کر دیا وہ حرکت کرنے سے بھی آجز ہو گیا مگر اس کی صبر کرنے والی والدہ بچے کے ساتھ چپکی ہوئی اس کی صحت یابی کے لیے دعائیں کر رہی تھی محترم حضرات کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کے والدہ کے پاس ایک ہی سہارہ تھا اور وہ تھا اپنے مولا سے دعا کا سہارہ بلاخر اس کی التجائیں رنگ لے آئیں کم و بیش آٹھ ماہ کے شدید بیماری کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ وہ بچہ بلکل تندرست ہو گیا اور اپنی والدہ کے ساتھ ہسپتال میں دوڑ رہا تھا اسے دیکھ کر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے کوئی بیماری ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ گزر گیا ایک دن میں ہسپتال میں تھا کہ ہمارے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ کمرہ انتظار میں ایک آدمی اس کی بیوی اور دو بچے بیٹھے ہیں وہ آپ سے ملنے کی خواہش رکھتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہیں اس نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں میں ان کو ملنے گیا تو انہیں دیکھ کر پہچان گیا کہ وہی بچہ ہے جس کا حملاج کرتے رہے تھے میں نے دیکھا کہ بچہ بلکل تندرست ہے بلکل خوبصورت پھول کی طرح شوق چنچل ہر قسم کی بیماری سے پاک والدین کے پاس کھیل رہا ہے اس کے ساتھ اس کا نیا بھائی بھی ہے اس کے والدین نہایت محبت سے ملے وہ میرا شکریادہ کرنے آئے تھے میں نے نئے بچے کی طرف اشارہ کر کے مزاق میں اس کے والد سے پوچھا کہ اس کا اولاد میں کونسا نمبر ہے تیرہ یا چودوہ نمبر ہے میں خود ہی گنتہ چلا گیا میں نے باپ کی طرف دیکھا اس نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور پھر کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ میرا دوسرا بیٹا ہے اور بڑا بیٹا وہی ہے جس کا آپ علاج کرتے رہے ہیں وہ میری شادی کے سترہ سال کے انتظار کے بعد پیدا ہوا تھا میں اسے علاہیدہ کمرے میں لے گیا اور کہا کہ دوست میں نے اپنی تمام زندگی میں تمہاری بیوی سے زیادہ سبر کرنے والی اور شکر کرنے والی عورت کوئی نہیں دیکھی سترہ سال کے انتظار کے بعد اللہ تعالی نے اس کے ہاں پھول کھلایا مگر وہ بچہ جس قسم کی بیماریوں میں مبتلا تھا اور اس عورت نے جس محبت محنت اور سبر سے اس بچے کی تیمارداری کی اس کی مثال بڑی مشکل سے ملتی ہے اس کے خامن نے میرا بازو تھام لیا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میری اس خاتون سے میری اس خاتون سے شادی انیس سال پہلے ہوئی تھی اس خاتون نے شریع عذر کے بغیر کبھی نماز تحجد کی نماز نہیں چھوڑی میں نے کبھی اسے جھوٹ بولتے مزاک کرتے یا کسی کو برا بھلا کہتے نہیں سنا میں جب بھی گھر جاتا یہ ہمیشہ نہایت خوش دلی سے میرا استقبال کرتی اس کی زبان پر ہر وقت میرے لیے اور گھر کی خیر و برکت کے لیے دعائیں ہوتی ایک اتنی محبت کرنے والی عورت اللہ کا خوف رکھنے والی اس کے سامنے جھکنے والی اور رو رو کر دعائیں مانگنے والی خاتون پر میں سوتن کیسے لاتا میں اس کا دل دکھانے کے لیے تیار نہیں تھا شوہر نے میرے سوال کا جواب خود ہی دے دیا اور میں تعجب میں ڈوب گئے موسیقی 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 موسیقی